مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا علی حبیبی کا خیر الخرق اور اس کے فوائد اور برکات کے بارے میں آپ کو بہت ساری حدیثیں مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے ہمیشہ اس کا ورد کیا ہے تو آج میں آپ کو اس کا ایک بہت ہی مسہور وظیفہ بتا رہا ہوں جو بہت ہی آسان ہے جو اس کو ہر دن پڑتا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے یاسن ساریب میں سات بار مبین کی آیتیں ہیں اب کونسی آیتوں کے آخر میں مبین ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آیت نمبر بارہ، سترہ، چوبیس، سنتالیس، ساٹھ، انہتر اور ستتر آپ اس کو نوٹ کر کے لکھ لیں اس عمل سے آپ اپنی بڑی سے بڑی جائز حاجت کو آسانی سے پوری کر سکتے ہیں اب آپ کو اس کا وظیفہ اس طرح پڑھنا ہے اب سب سے پہلے آپ تاجہ وزو بنا لیں پھر سات بار درودِ ابراہیم پڑھ لیں پھر بسم اللہ ساریب کے ساتھ سورے یاسن ساریب پڑھنا شروع کریں جب آپ پہلی مبین یعنی کی آیت نمبر بارہ پر پہنچے تو آپ پھر سے بسم اللہ کے ساتھ یاسن ساریب پڑھنا شروع کریں پھر جب آپ دوسری مبین پر یعنی کی آیت نمبر سترہ پر پہنچے تو پھر سے بسم اللہ کے ساتھ یاسن ساریب پڑھنا شروع کریں اسی طرح سات مبین پر سات بار پھر سے یاسن ساریب پڑھنا شروع کرنا ہے اب آخر مبین کے بعد نورمل طریقے سے ایک بار پورا یاسین سری پڑھ لے اور پھر آخر میں سات بار درودہ ابراہیم کو پڑھ لے اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے یاد رہے صرف جاید حاجت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں اگر کوئی نا جاید ارادے سے یہ عمل کیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور عمل کام نہیں کرے گا یہ یاد رکھے اب ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل ہر نئے چاند کی ایک سے چودہ تاریخ کے اندر ہی آپ کو کرنا ہے اور لگا تار سات دن کرنا ہوگا اس وجیفے سے آپ کا ہر مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا انشاءاللہ اس عمل کو آپ ہر جائج کام میں لگا سکتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاوں کو اور عمل کو قبول فرمائے آمین دوسری بات کہ اس وجیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں صوبہ فجر کی نباد کے بات بھی کر سکتے ہیں صوبہ نو دس بجے بھی کر سکتے ہیں رات میں عیسیٰ کے وقت بھی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں تو یہ بہت پیارا آسان وجیفہ ہے آپ اس عمل کو اپنے گھر والے دوست رشتہ داروں کو شیئر جرور کر دیں اور سوابیدارن حاصل کریں اب آخیر میں ارج کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور بیل آئیکن کو جرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے ایسے ہر مجرم وجیفے آپ کو سب سے پہلے ملتے رہے دعاوں کے گجار اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ